چلیے شروع کرتے ہیں آپ ناظرین اکثر سوچتے ہوں گے کہ یہ غریب نواز ان کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے آپ کی سقاوت تو آپ کا لکت سے دیکھ لیں غریب نواز غریبوں کا نواز میں بارے آہاں بہت چنگا نام ہے لیکن اس کو صرف ظاہری سقاوت مال تقسیم کرنے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا اس کی ملی حسین وجہ ہے میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ حضرت حاجی شریف رحمت اللہ علیہ یہ دادا مرشد ہیں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خاجہ مہین الدین چشتی کی بیعت حضرت خاجہ عثمان حارونی سے اور حضرت خاجہ عثمان حارونی کی بیعت حضرت حاجی شریف رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حاجی شریف رحمت اللہ علیہ جو حضرت مہین الدین چشتی کے دادا مرشد ہیں انہوں نے اپنے مرید حضرت مہین الدین چشتی کے شیع حضرت خاجہ عثمان حارونی کا بنایا اچھا کہا کہ عثمان حارونی فلاں دن اثر سے لے کے مغرب تک مجھ پر روحانیت کی ایسی قیفیت ہوگی کہ اس میں جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ اس کو جنت میں داخل کر رہا جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر آتش دوزخ حرام ہو جائیں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں حضرت قادر شریف نے کہا فلاں دن اثر سے مغرب میرے پر ایسی قیفیت آئے گی کہ اس حالت میں جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر آتش دوزخ حرام ہے لیکن عثمان حارونی تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے کیونکہ اگر تم نے کسی کو بتا دیا نا تو وہ دیکھنے والا تو جہنتی ہو جائے گا لیکن تمہارے ساتھ اس کو اٹھ ہو جائے گا حضرت عثمان حارونی نے کہا حالت میں کسی کو نہیں بتاؤں گا ایک اجازت دے دے میں اپنے مرید مہین الدین کو یہ بات بتا دوں جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو اس کیمیں بتا دے مہین الدین کو بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا خواجہ شریف نے کہا اچھے چلو ٹھیک ہے مہین الدین کو بتا دینا لیکن مہین الدین کو بھی ساتھ یہ بتا دینا کہ اگر اس نے یہ بات آگے کسی کو بتائی تو اس کے ساتھ اس کو اٹھ ہو جائے گا بہت زندگ میں چلا جائے گا جس کو اس نے بتایا اور دیکھ لیا اس کو دھنوں میں جانا پاہ گا اندازہ کرو کہ ڈی وہ ڈی کانی کا ڈی گئی ہے آجا مہین الدین چشتی کو بتایا انہوں نے اور ساتھ یہ بتا دیا کہ مہین الدین تمہیں کسی اور کو بتایا تو تمہارے ساتھ اس کا اٹھ ہو جائے خواجہ غریب نوان نے سوچا اور اعلان شروع کر دی کہ جاؤ پناہ دن جس نے خواجہ شریف کا دیکھ لیا اس پر آتش عدوزہ خرام حضرت خواجہ شریف اس دن حصر کے بعد اپنے گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ مخلوق کا جمعہ غطی ہے کہ ان کو دیکھنے حاضر ہیں کون ہی لوگ کہاں سے آتے ہیں ایسا کب کہا تھا ارے نہیں آپ نے کہا تھا اس دن جب آپ ناؤ میں تھے تب آپ نے کہا تھا اور آپ نے یہ بھی کہا تھا تم نے کیوں بتایا اب سنو یہ کیا سے غریب نواز ہیں تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت پڑھانا ہے کہ میں غریب بڑا اور تم غریب نواز نیاز و ناز کا کیسا حسین بندن ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز حضرت مہین الدین چشتی سے حضرت خواجہ شریف نے پوچھا کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ تو جنک میں جنا جائے گا تمہیں جہانم میں جانا پڑے گا نہیں حضرت خواجہ مہین الدین نے ہاتھ باندے کرو ہاتھ جوڑ کے میں کہا حضرت خواجہ شریف مجھے پتا تھا کیا کہ میں نے کسی کو بتایا تو مجھے جہانم میں جانا پڑے گا اس کو جنت میں چلا جائے گا یہ چوال آدمی ہے اس نے کیا عرکت کیوئی ہے آپ نے فرمایا کہ پتا تھا تو بتایا کیوں غریب نواز نے کہا کہ حضرت میں نے سوچا اگر ایک مہین الدین کے جہانم میں جانے سے حضرت خواجہ شریف کو بس ڈا گیا آپ نے آنکھوں کو بند کیا آنکھوں کو کھولا کہا مہین الدین تم جنتی ہو اور تم غریب نواز ہو تم غریب نواز ہو یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا پرانیاں کاریاں پرانے بابے پرانے فرقے پرانے بزرقے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور